دوستو یہ واقعہ ایک آدمی کے کتہ بننے کا ہے نیک آدمی کتہ بن گیا خوبصورت پرندہ اور شیطان چلیے سنتے ہیں یہ پورا واقعہ دوستو ایک گاؤں سے بہت دور ایک گھنہ جنگل تھا جہاں ایک گار تھی وہاں ایک شخص لوگوں سے الگ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا جوانی سے اس کی کائیہ ایسی پلٹی کہ وہ دنیا سے بہت دور نکل گیا اور اس گار میں آ کر ٹھیر گیا وہاں پر جنگلی جانور بھی تھے لیکن اللہ کا وہ نیک بندہ تھا تو درندوں کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی اور محبت تھی اور کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اس نے خود کو ہمیشہ ہر طرح کی برائی سے بچائی رکھا اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اس گار سے باہر آیا جوان آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ کو جتنی زیادہ پسند ہے شیطان کو یہ بات اتنا ہی پریشان کرتی ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی عابد اور زاہد کو وہ بہکا دے شیطان بہت سالوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص جوانی ہی میں اتنی عبادت کر رہا ہے اتنی کم عمر میں ہر طرح کی برائی سے دور ہے کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا رہا اس کو بہکانے کی کوشش کرتا رہا اس کو عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا اب شیطان کے لاکھ چاہنے پر بھی وہ اس سے دور رہا لیکن کہتے ہیں نا شیطان بھی تو آپ کی کمزوری سے کھیلتا ہے دن رات ایسی چالیں چلتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا آئے کہ آپ چوک جائیں ایک دن شیطان نے کہا آج میں اس آدمی کو ضرور ورگلا کر اس کی عبادت سے اسی پیچھے ہٹاؤں گا اس کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے تو یہ سخت ناپسند ہے اس نے جنگل ہی میں ایک پرندے کو چنا جو رنگین پرو والا تھا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی شیطان نے پرندے کو گار کے اندر بھیج دیا وہ پرندہ اتنا خوبصورت سفید اور غلابی رنگ کا تھا کہ عبادت کی نظر جب اس پر گئی تو ایک پل کے لیے اس کا دھیان نماز سے ہٹ گیا اور وہ پرندے کے فتنے میں پڑ گیا پرندے کی خوبصورت آواز کو سننے لگا جو خوبصورت سی آواز میں گا رہا تھا اس کی آواز میں وہ کھوسا گیا کئی سال تک وہ کبھی غار سے باہر نہیں نکلا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ پرندہ اسے باہر جانے پر مجبور کر رہا تھا پرندے کو دیکھتی دیکھتی وہ غار سے باہر آ گیا اب اس عمر میں اس کا دل کچھ اور الگ باتیں سوچ رہا تھا جو غار سے باہر کبھی نہیں آیا تھا اس پرندے کے ساتھ وہ پورے جنگل میں گھومتا رہا اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ اس کی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ جو ہر وقت سجدے میں رہتا تھا تذبی پڑھتا رہتا تھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا اب اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں بس وہ پرندہ تھا اور اس کے دنیا تھی وہ سارے جنگل میں اڑتا پھڑتا اور وہ عابد شخص اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا زندگی گزرتی رہی کئی سال اس نے اس پرندے کے ساتھ گزار دیئے اسے یہ بھی پتا نہ چلا کہ ان سالوں میں اس نے کتنی بار سجدے کیے ہیں اور کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے شیطان اب کچھ اور سوچ رہا تھا اب اس کو پتا تھا کہ مجھے اس شخص کو اب کس اور فتنے میں گھیرنا ہے شیطان نے اپنا آخری داؤں کھیلا اور اس پرندے کی جگہ ایک حسین دوشیزہ نے لے لی اور پھر اس عورت کو کہہ دیا کہ اس عبادت کرنے والے انسان کے پاس جاؤ جس نے کبھی کسی عورت پر آج تک نظر نہیں ڈالا ہے جو اپنی عبادت کرتا رہتا ہے اس پر جا کر جال پھیکو اپنے حسن کا اور یاد رکھو یہ آخری وار ہے جو زائع نہیں جانا چاہیے اس کے بعد اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرو شیطان کے حکم پر وہ عورت غار کی طرف آگئی جب دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت سا نوجوان تھا اس کو دیکھ کر اس کے دل میں حلچل مجھ گئی اب وہ شیطان عورت خوبصورت آواز میں اس کو پکارنے لگی اپنی ادائیں دکھانے لگی پرندے کی وجہ سے ویسے ہی وہ اپنی عبادت سے دور ہو چکا تھا جب ایک حسین عورت کو دیکھا تو اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا اس عورت نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی آپ جیسا مرد میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے وہ شخص اب پوری طرح سے شیطان کے جال میں پھنس چکا تھا وہ کام جو اس نے آج تک جوانی میں اس حرام کام سے بچتا رہا وہ اسی جوانی کے ہاتھوں اپنے ہوش کو آج کھو بیٹھا تھا ایسا بہکا کہ یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ کتنے سال اس نے اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے روکے رکھا تھا نفسانی خواہشات سے خود کو بچایا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے دل رات کو بٹایا ہے لیکن اس عورت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ گناہ کرے اس عورت کی خوبصورتی نے اسے اللہ پاک کی یاد اور عبادت سے غافل کر دیا کتنے دن وہ عورت اس کے ساتھ رہی اس دوران اسے لگا کہ یہ عورت ہمیشہ میری ساتھ رہنے والی ہے زناکاری کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ہی سمجھ رہا تھا لیکن اب شیطان کا کام مکمل ہو چکا تھا اس نے ایک اور عبادت کرنے والے شخص کو اللہ کی عبادت سے پھیڑ دیا تھا اس عورت کے ساتھ وہ شخص اپنی انسانیت کھوتا جا رہا تھا اور ایک دن شیطان نے اس عورت کو اشارہ کیا وہ عورت غار سے باہر نکلائی اور پھر سے اس پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئی شیطان نے اس سے کہا اڑ جاؤ یہاں کبھی لوٹ کر مت آنا اس کا کام پورا ہو چکا تھا ابو عابد شخص اسے تلاش کرتا رہا کہاں گئی مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی لیکن اس کی لاکھ تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ عورت اس کو کہیں بھی نہیں ملی اب اسے لگا پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے وہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا وہ رونے لگا روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی سوتے ہوئے اسے خواب میں ایک شخص نظر آیا جو کہہ رہا تھا تمہارے اس عمل نے تمہارے سارے کی یہ کرائے پر نہیں بلکہ کتے بن کر اپنی زندگی کو گزارو گے اور جب تک کسی اللہ والے کی خدمت نہیں کرو گے تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس نے سوچا وہ اللہ والے بھلا کہا ملیں گے تو اسے یہ بتا دیا گیا اور یہ کہا گیا اگر تم ان کے دل میں اتر گئے اور انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی تو پھر تمہیں انسان بنا دیا جائے گا ورنہ عمر بھر کتہ بن کر ہی زندگی گزارنی پڑے گی جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو اسے پتا چلا کہ وہ کیا کھو چکا ہے اٹھ کر دیکھا تو اس کی شکل کتے میں تبدیل ہو چکی تھی اتنے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے گزارے اور ایک جھٹکے میں سب کچھ برباد ہو گیا وہ اپنی حرکت پر بہت زیادہ نادم تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی یہ بات تو اسے پتا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہے اس نے وہ غار چھوڑ دیا وہاں سے رخصت ہو گیا وہ اپنے اس گناہ پر بہت شرم سار تھا شیطان دور کھڑا مسکرار رہا تھا میرا تو کام ہو گیا برباد کر دیا میں نے اسے شیطان ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آباد کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو یوں اکیلہ نہیں چھوڑتا سزا تو دیتا ہے لیکن سزا کے بعد جزا بھی دیتا ہے اصل مقصد ہے بندے کا توبہ کرنا اور اس بات پر یقین ہونا کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اپنی وجہ سے کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس سے گناہ نہیں کرواتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ شخص تو اندر سے تھا تو ایک انسان ہی اس کی حالت تھی کہ ہر قدم قدم پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا اسی طرح کئی سال گزر گئے لیکن اس کے دل کو چین و قرار نہیں آ رہا تھا جن اللہ والے کی بات کی گئی تھی وہ اب بھی کسی پیڑ کے نیچے یا کسی جھوپڑی میں اسے نظر نہیں آ رہے تھے وہ کس کے پاس جاتا بس وہ چلتا ہی جا رہا تھا نہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا بس دن رات چلتا رہتا وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالی کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے نہیں جانا چاہتا تھا کیسے جاتا اس کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا وہ چلتے چلتے جنگل سے نکل کر بستی میں پہنچا رات کا وقت ہو چکا تھا اس کا بدن تھکن سے چور تھا گناہ کے بوجھ سے سر جھکا جا رہا تھا ایک قدم بھی وہ نہیں چل پا رہا تھا اس کو کسی کی درد بھری آواز سنائی دی کوئی ہے کوئی ہے مجھ بوڑے اپاہج کو کوئی پانی پلانے والا ہے مجھے پانی پلا دو وہاں کے لوگ تو بے عص تھے وہ کتہ اپنی تھکان کو بھول کر اس آواز کو سنتا ہوا ایک جوپڑی کے قریب آیا امدرجہ کا وہاں ایک مازور آدمی پڑا تھا جو پیاس سے نڈھال تھا اس نے اس بوڑے کو پانی لا کر دیا اس بزرگ کے پاس کوئی انسان موجود نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا وہ شخص جو ابھی کتہ بن چکا تھا اس نے سوچا میرا کیا ہے میں تو ایک جانور بن چکا ہوں اپنے گناہوں پر نادم ہوں وہ اللہ والے بھی مجھے کہیں نہیں مل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مل جائیں اور اللہ تعالیٰ میری دعا بھی قبول کر لے پر اس وقت اس بوڑے کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ان کو کھلانے پلانے والا یہاں کوئی موجود نہیں ہے یہ پیاسے تھے کسی نے ان کو پانی کا ایک گھوڑ بھی لا کر نہیں دیا مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے اب وہ کتہ اسی بوڑے اپاہج کے پاس آ کر رک گیا ان کو بھوک لگتی تو ان کے لئے روٹی لا کر دیتا خود بھوکا رہتا پر ان کا خیال رکھتا وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ کبھی ایک انسان ہوا کرتا تھا وہ بوڑے کی دن رات خدمت کرتا رہا اور خود سے کہا کوئی بات نہیں میں پوری زندگی اسی حالت میں رہوں گا لیکن اس بوڑے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا جس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے وہ بوڑا اس سے بہت پیار کرنے لگا تھا اس کو بہت دعائیں دیتا اور کہتا تو کتنا پیارا جانور ہے تو کتنا وفادار ہے تو تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا لیکن پھر بھی میری کتنی خدمت کرتا ہے جیسے تو میرا بیٹا ہو تیری جو بھی مشکلے ہوں وہ آسان ہو جائیں میں تجھے رات کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں ایسا کیا غم ہے تجھ پر وہ تو بے زبان جانور بن چکا تھا وہ بھلا کیا کہتا اس بوڑے نے کہا میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تیری تمام تکلیفوں کو دور کر دے تو ایک جانور ہو کر میرے درد کو سمجھ رہا ہے اور یہاں تو انسان انسان کے درد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے بوڑے کی باتوں کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ سوچنے لگا میں بھی کیا تھا اپنے آپ کو بہت بڑا عابد و زاہد سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کبھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا لیکن ایک جھٹکے میں میری ساری عبادت برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے شیطان جو کہ سمجھ رہا تھا میں اس عابد کی ساری نیکیاں برباد کر کے اسے جہنم میں ڈھکیل دوں گا لیکن جب اسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع عطا فرمایا وہ پھر سے اس کے پیچھے پڑ گیا تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے شیطان اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے یا شرم و ندامت کے آنسو بہائے یا اپنے رب سے معافی مانگے وہ شیطان اس کتے کے پیچھے پڑ گیا اسے اس نیکی سے روکنا چاہتا تھا ایک دن شیطان ایک فقیر کی شکل میں آیا اور دروازے پر آ کر کہنے لگا کوئی ہے جو میری مدد کرے بس ایک روٹی کا سوال ہے کتے کو تو نہیں پتا تھا وہ ایک شیطان ہے وہاں ایک روٹی موجود تھی وہ روٹی اپنے موں میں دبا کر لائیا اور شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دیا لیکن جیسے ہی اس نے وہ روٹی اس کے ہاتھ میں دی وہ شیطان کتہ بن گیا اور کتہ انسان بن گیا جب وہ انسان بنا حیرت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا آخر یہ مجھے کیا ہو گیا کیا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے مجھے تو کسی اللہ والے نے اب تک دعا ہی نہیں دی میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں وہ بوڑا اپاہیج شخص آخر کہاں چلا گیا وہ یہاں سے ہلڈل بھی نہیں سکتا تھا آخر گیا کہاں وہ نہ سمجھنے کی کیفیت میں تھا پیچھے سے اسے اسی معذور بوڑے شخص کی آواز سنائی دیتی ہے بیٹا پلٹ کر دیکھو جب پلٹ کر دیکھا وہاں پر وہ معذور شخص نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے جن کے ہاتھ میں تضبی تھی اس آدمی نے کہا آپ کون ہیں؟ میں ہی تھا بیٹا تمہارے امتحان کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا تم چاہتے تو ایک اللہ والے کی تلاش میں مجھے اس حالت میں چھوڑ کر یہاں سے جا سکتے تھے لیکن تم نے نیکی کا کام کیا مجھے پانی پلایا مجھے کھانا کھلایا میری خدمت کی اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکی اتنی پسندائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر سے انسان بنا دیا انسان بے شک گناہ کرتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کرے سچی توبہ کرے اور ندامت کے آنسو بہائے یعنی شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے آسو بہت پسند ہے یہ چال چلنے آیا تھا تمہارے ساتھ یہ تمہیں پھر سے اپنے جال میں پھسانے آیا تھا فقیر کی شکل میں آ کر تمہیں پھر سے بہکانا چاہتا تھا لیکن جب تم نے اس کو روٹی دی تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے یہ روٹی جب اس کے ہاتھ میں گئی تو یہ کتہ بن گیا شیطان تو اب کہا جاتا اللہ والے نے اس کو کہا تو یہاں سے دفع ہو جا ورنہ میں تجھے جلا کر خاک کر دوں گا تو نے اس آبی شخص کو اس کے مرتبے سے بھی ہٹانا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو تو بہت بڑا نافرمان تھا تو بہت بڑا نافرمان ہے اور تو بہت بڑا نافرمان رہے گا تو ناشکرہ تھا ناشکرہ ہے ناشکرہ رہے گا ورنہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی تو عابد و زاہد بنایا تھا تو نے کیا کیا اور تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کو تو ان کی راستے سے ہٹا دی جب تک بندہ توبہ کرتا رہی گا اللہ اسے معاف فرماتا رہی گا جب تک بندہ شرم و ندامت کی آسو بہاتا رہی گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دی گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے وہ اپنے بندے کو ہمیشہ موقع عطا فرماتا ہے بندے کو صدرنے کا ہمیشہ وقت دیتا ہے اور اس بندے نے نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا یگر عبادت کرتا تو اللہ اس سے راضی ہوتا یگر اللہ والے کو ڈھون کر ان سے دعائیں کرواتا تو اس میں اس کا اپنا مقصد تھا یہ کتے سے انسان بننا چاہتا تھا لیکن اس نے بے لوس میری خدمت کی اس نے دیکھا کہ اس بڑے معذور کے پاس کوئی نہیں انسان ہو کر بھی انسان کی مدد کرنے والا تو یہ کتہ میری پاس رک گیا اور اس نے سوچ لیا میں زندگی پر یہاں پر رہوں گا اور ان کی خدمت کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے بدلے میں اسے پھر سے انسان بنا دیا اللہ والے کی بات پر وہ عابد شخص سجدے میں گر گیا اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے تو کتنا رحم کرنے والا ہے تو نے میرے نیکیوں کا بدلہ مجھے اس طرح سے عطا فرمایا یا اللہ اے رب کریم میں کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا یا اللہ اے رب کریم میں کبھی اب شیطان کے جھانسے میں نہیں آؤں گا وہ شیطان اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا پھر وہ اللہ والے کے ساتھ ہو گیا کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان سورتا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت جلد انشاءاللہ ایک اور نئی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں